اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لڑکی کی ویڈیو ذرہ دھیان سے سنیے پہلے آپ یہ لڑکی ہے افرا اور یہ بریلی میں رہتی ہے ابھی تقریباً دو تین دن پہلے میں اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک مدرسے میں پڑھتی تھی اور عالمہ بن رہی تھی تو اس کو محلے میں رہنے والے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا وہ غیر مسلم تھا تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے تو اس پوری خبر کو نکالنے کے لیے میں گوگل پہ سرچ کر رہا تھا کہ بریلی مسلم لڑکی اسلام چھوڑا ہندو دھرم اپنا ہے ایسے میں خبر سرچ کر رہا تھا یہ والی تو گوگل پہ جو ریزلٹس میرے سامنے آئے نا حیران کر دینے والے ریزلٹ یعنی میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس سال کا دوسرا یا تیسرا کیس ہوگا بریلی میں ایسا لیکن بریلی میں تو صاحب اسلام چھوڑنے والی لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے یہ دیکھو آپ بریلی کی اقرہ بنی پریتی اسمس سے بنی نیہا وکاس سے شادی کر کے بریلی میں مسلم لڑکی نے کی گھر واپسی یہ سب دوہزار تیس کی یعنی اسی سال کی خبریں ہیں میں نے اور نیچے سکرول کیا تو مجھے پتا چلا عربند کے ساتھ ساتھ پھیرے لے کر بریلی کی شبانہ بنی شیوانی اور دیکھیں آپ بریلی مسلم یفتی نے ہندو دھرم اپنا کر پریمی سے رچایا بیعہ بریلی سسرال سے کٹنیپ ہوئی خوشبو دھرم بدل کر ہندو یوک سے کی تھی شادی حیران رہ گیا ہمیں یہ خبر تو مجھے ملی نہیں اس کے علاوہ یہ ساری خبریں میرے سامنے نظر آئیں جس سے پتا چل رہے کہ کتنی لڑکیاں جو مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا رہی ہیں زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ ہیں شادی کے لیے کسی سے محبت ہوئی لب ہو گیا اب اس سے شادی کرنے کے لیے ماں باپ بھی چھوڑے اسلام بھی چھوڑا گھر بھی چھوڑ دیا اور اس ہندو رڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے سب تیاغ دیا اور ہندو بھی بن گئی اس میں سے ایک ہے یہ افرا افرا کی خبر میں دیکھ رہا تھا یہ تو لگے میں لگا اتنی ساری خبریں مجھے نظر آ گئیں آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بری حالت اس وقت ہمارے بچوں کی ہو چکی ہے ہمیں اپنے بچوں کی شادی کی تو پروا خیر ہے نہیں بالکل یعنی پروا اس لیول کی تو ہے کہ لمبی چھوڑی شادی کریں گے بہت زبردست طریقے سے شادی کریں گے ہے نا اور اگر نہیں ہے تو بچوں کی عمر نکلنے دیں گے بچوں کی پڑائی بس ہائی اسکول کر لے انٹر کر لے بچے کے دل میں اسلام کتنا باقی ہے ایمان کتنا باقی ہے بچے کی تربیت کے سنداز موری ہے اس کی ہمیں کوئی پروا نہیں ہے اسی کے یہ ریزلٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یاد رکھو آخرت میں فرشتوں کے ذریعے گربان پکڑ کے جہنم میں ایسے والدین کو جھوکا جائے گا جو اپنے بچوں کی اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ان کے بچوں کی زندگی گزر کیسے رہی ہے یہ جو لڑکی دیکھ رہا ہے نا آپ یہ شادی کے چکر میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا حالانکہ یہ مدرسے میں پڑ رہی تھی امام احمد رزا خان اکیڈمی ہے بریلی میں وہاں یہ پڑ رہی تھی اور عالمہ کا کورس کر رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے دوسرے دھرم کے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا آپ سوچ سکتے ہو ایسا اس نے کیوں کیا تربیت نہیں ہے نہ ماں باپ کی طرف سے کوئی تربیت نہ ٹیچرز کی طرف سے کوئی تربیت اور باقی کی جو لڑکیوں کی خبریں بھی گوگل سے میں نے آپ کو سرچ کر کے دکھائیں یہ بھی وہ ہیں جو اسکول میں پڑ رہی تھی کوئی جوب کرنے جا رہی تھی کوئی شادی شدہ تھی آنکھیں چار ہوئیں ہے نا پیار ہوا اور پھر سب کو چھوڑ دیا ایک جہنم کو اپنے لیے انہوں نے اختیار کر لیا یہ سب کیوں ہوتا ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یاد رکھئے اگر آپ کے بچے سب کچھ بن جاتے ہیں بڑی بڑی ڈگرییں حاصل کر لیتے ہیں نا اور آپ کے بچے دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان کے اندر اسلام اور ایمان باقی نہیں رہا تو بیکار ہے پھر ان کی زندگی اور آپ کی بھی زندگی سب سے پہلی جو فکر ہماری ہونا چاہیے وہ اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کی ہونا چاہیے اپنے بچوں کو ایسا مضبوط اسلام دو اپنے بچوں کو ایسی مضبوط تربیت دو کہ بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں لیکن ایمان کے ساتھ وہ سمجھوتا نہ کریں دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصہ دنیا کی کتنی ہی بڑی مسیبت کو وہ برداشت کر لیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کریں یہ بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیز سکھاؤ بچپن سے ہی سکھاؤ اگر ان لڑکیوں کے ماں باپ نے بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو یہ سب سکھایا ہوتا اور وقت پر ان کی شادیوں کی فکر کی ہوتی ان کی تربیت کی ہوتی خدا کی قسم یہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی نہیں کر لیتی ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ معصوم سی بچی کیا بول رہی ہے شادی کے لیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا نہ اسلام برا ہے نہ ہندو برا ہے وہ خود بول رہی ہے کیوں نہ ٹیچرز تربیت دے رہے ہیں بچوں کو نہ والدین بچوں کی تربیت کی کوئی فکر کر رہے ہیں ہمارے فروز آباد میں بھی ایک لڑکی سکول میں پڑا کرتی تھی لڑکے کے ساتھ محبت ہوئی سب نے سمجھایا لیکن اس نے کہا نہیں میں تو اسی سے شادی کروں گی سوچو ذرا میرے بھائیوں سوچو ذرا سوچو ذرا اور اپنے بچوں کی فکر کرو آخرت کی فکر کرو دنیا یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اسلام سے بڑھ کر آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے بچوں کی تربیت ان کو اسلامی چیزوں کو سکھاؤ اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈالو پھر ان کو چاہے کچھ بناو آپ ڈاکٹر بناو کچھ بھی بناو پھر بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے وہ اسلام کے ساتھ سمجھتا نہیں کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ